میڈم یہ یہ کوئی جواب تو تھا نہیں یہ ایک تقریر تھی ایک تقریر تھی جس کا سوال سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے مطبع اگر آپ دیکھیں دے مزاک نہیں ہو رہا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اتنا اہم ہے اتنا اہم ہے منسٹر کو خود یہاں ہونا چاہیے تھا اگر وہ نہیں ہے تو جو ان کو رپریزنٹ کر رہے ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں میرے پاس تو اتنے اختیار نہیں ہے مجھے تو اس تنین نہیں ہے لیکن انہوں نے ایک مثال دیا آپ کو آپ نے تقریر کی وہ باقیدہ ایسی تقریر ہے جو کسی جلسے میں تو آپ کر سکتے ہیں اسیمبلی کے فلور پر ایک ذمہ دار آپ سیکنڈ سپیمنٹی نہیں دواب دے پہلے کا جواب ہی نہیں آرہا کہ بھائی کس موڈل کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو لائیں گے تو ہمارے سندھ میں بلدیاتی نظام کے تحت ہمارا سندھ ترقی کرے گا آپ سیکنڈ سپیمنٹی بتائیں کہ بھائی وہ کونسا موڈل ہے جس کے تحت آپ نے ناظمین کا سسٹم کہا کہ نہیں وہ بالکل ناکام سسٹم تھا جبکہ سب سے زیادہ اختیارات تب تھے نچلی سطح پر اختیارات سب سے زیادہ تب دیئے گئے تھے آپ سیکنڈ سپیمنٹری بولیں آج تو جو ہے وہ سارے اختیارات تو اوپر ہیں تو منسٹر صاحب یا سپلی جو پارلیمانی سیکیٹری صاحب یا موجود ہیں آپ تیاری کر کے آئے یا نہیں آئے آپ کے تو سیکیٹری بھی نہیں ہے پرچی کہاں سے آئے گی آپ کے ساتھ تو بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ چیز ان کو پہلے ان کو تین کوشن پوری کرنے دے نا جدون صاحب پہلے سوال کا جواب ہی نہیں آیا میں دوسرا سوال کیسے پوچھوں ابھی میں نے دوسرا سوال نہیں پوچھا آپ دوسرا سوال پوچھیں آپ محترمہ ڈپٹی سپیکر صاحب دیکھیں انہوں نے جواب دے دیا آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں آپ انہوں نے اپنی طرف سے جواب دے دیا انہوں نے اپنی طرف سے جواب دے دیا ہے ان کی اپنی طرف کیا ہے انہوں نے اپنی کیپیسٹی مطابق اپنا جواب دے دیا ہے آپ کیوں سیٹسپائے آپ کو کون کرے گا آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کی کیپیسٹی اتنی ہے مرات لے رہے ہیں آپ سیکنڈ آپ سیکنڈ پہ نہیں آئیں گے تو میں تھرڈ پر کوسٹن کروں گی دوسرا سوال کیونکہ پہلے کا جواب نہیں آیا تو لکھا جائے نل یہ تیاری ہے دوسرے کا جواب دیکھتے ہیں کیا آتا ہے چلیں آپ نے کہا کہ جو بلدیاتی کیا پرابلم کیا ہے کس کو یہ ہاؤس کو آرڈر میں تو نہیں آپ ان کو چھوڑیں اگر یہ سپیچ کر کے اگر یہ سپلیمنٹری سوال پوچھ لیں تو مہربانی ہوگی اگر پالیمانی سیکرپی یہ کواب دیرا اس قانون کے تحت اس اسمبلی نے ایک تیار دیا ہے آپ کو سپلیمنٹری مادم آپ کو پوچھنا چاہیے تو سپلیمنٹری پوچھیں یہ کونسا طریقہ ہے اگر کونسا طریقہ کیا ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بس کھڑے ہو گئے آدھا آدھا گھنٹہ سپیچ کر لی باقی میمبر کے بھی دوسرے بھی سپلیمنٹری پوچھیں گے اگر ایک میمبر آدھا آدھا گھنٹہ لے گا سپلیمنٹری پر تو کام کیسے چلے گا بند ہو گئے میں فلور پہ ہوں یہ ٹھوٹ چل رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ سیکھنٹھ بولیں یہ آپ کو سکھاری ہے آپ کس طرح ہی تکڑا یہ دکٹیٹ کرنا چاہی ہے ہوس کو اگر سپلیمنٹری پوچھتے تو پوچھیں بن جو کہتے ہیں آپ کو سپلیمنٹری پوچھ گئے آپ سپلیمنٹری پوچھیں آپ سپلیمنٹری پوچھیں اگر ایسے تقدیم کریں گی تو ایسے کام نہیں چلے گا بیٹو نظام کرتے ہیں اور بات دوسری کرتے ہیں آپ کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا آپ سیکنڈ کوشن پوچھیں آپ سیکنڈ کوشن پوچھ لیں آپ نے اس کو کہا کسی کو کہ مائک کھولیں آپ نے بدل دبایا دیکھیں آپ سیکنڈ کوشن اگر اس میں پر سیکنڈ کوشن میں آپ کو بٹھا دوں گا اس کی رسپیٹ بھی وہی ہے میرے بھی وہی اہمیت ہے میری بھی وہی عزت ہے اگر آپ ان کا مائک بکر اس کے کھولیں گی تو میرا بھی بٹھ نہیں کرنے کا آپ کو رائٹ ہے یہ کیا طریقہ ہے دوسرے ساہم ہیں میرے خیال میں آپ کوشن نہیں پوچھنا چاہ رہی ہیں میں بلکل پوچھوں گی اور آپ میرا رائٹ آپ مجھ سے نہیں لے سکتی میں بلکل پوچھوں گی دیکھیں آپ اس طرح سے بات نہیں کریں آپ دوسرے کو کیسے اجابت دے رہتی ہیں آپ سیکنڈ پوچھیں میں پوچھ رہی ہوں اور مجھے جواب لینا چاہیے یہ پتہ نہیں کس طرح اجلاس چل رہا ہے پوچھیں آپ پوچھیں ہم ہم میمبر ہیں میں ہی نہیں ہم اس ہاؤس کے میمبر نہیں ہیں آپ سیکنڈ کوشن پوچھیں وہاں سے جس کا چاہے کہ مائک کھل جاتا ہے اور کھڑے ہو کے بولنا شروع کر دیتا ہے یہ کرنی کا نہیں ہوتا یہ ہاؤس کے ساتھ نائن صافی ہے ہمارے ساتھ نائن صافی ہے میمبر کا question hour کا time waste کرنی ہے میں ان سے بات کر رہی ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے میں ان سے بات کر رہی ہوں یہ نائن صافی ہے سب میمبر چاہتے ہیں لوکل گورنمنٹ ریپورٹن ڈپارٹمنٹ ہے question hour کا time میڈم یہ میڈیا پر آ گئی آج کا قصہ ہو گیا ان کا آج کا قصہ ہو گیا ان کا نیوز پر آ جائیں گی